بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں قدیم دور سے دو طرح کے لوگ رہتے تھے مدینہ منورہ میں قدیم دور سے کتنی طرح کے لوگ رہتے تھے دو طرح کے دو قسم کے لوگ مدینے میں رہتے تھے ایک گروہ آوسو خزرج کا تھا اور دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا ایک گروہ کون تھا آوسو خزرج دوسرا یہودی مدینہ منورہ میں یہودیوں کی تین قبائل آباد تھے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کتنے قبائل آباد تھی تین بنو نظیر بنو قنقا بنو قرزا یہودی کاروباری لوگ تھے یہود کیا کرتے تھے کاروبار سجادر مدینہ منورہ کی معاشی سرگرمیوں پر ان کو مکمل غربہ حاصلتا میساق مدینہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت دانائی کا وہ بولتا ثبوتتا جو شخص ظاہری شکل و صورت سے مسلمان نظر آئے اور اکان اسلام کا بھی پابن ہو لیکن اوہو دل سے کفر یا عقائد پر قائم ہو یا اسلامی عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو تو ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے منافق یہودیو اور منافقین کا آپس میں گہرا لگاوتا یہودیو اور منافقین کا عبداللہ ابن عبی منافقین کے گروہ کا سربراہ تھا منافقین کے گروہ کا سربراہ کونتا عبداللہ ابن عبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آولی سے پہلے اہل مدینہ اس شخص کو مدینہ منورہ اور اگر کے علاقوں کا بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے کس شخص کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے عبداللہ ابن عبی کو جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کلہ اپنے حسد اور کینی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کس غزوہ کے بعد غزوہ بدر میں فتح کے بعد ایک دن ایک مسلمان عورت بنو قنقا کے بازار میں کوئی چیز پر اخت کرنی گئی تو یہودی دکاندار اس کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آئی انہوں نے اس کا چہرہ ننگا کرنی کی کوشش کی مسلمان عورت کہا گئی تھی بنو قنقا کے بازار میں چیز فروغ کرنی گئی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلعہ کا محاصرہ کر لیا بنو قنقا کے رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت ان لوگوں کو عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار تھا کہ کہنے پر آزاد کر دیا کہ شاید عبداللہ ابن عبی اور اس کا گروہ سازشوں سے باز آ جائے بنو قنقا یہودیوں کا بڑا مضبوط اور طاقتور قبیلہ تھا یہودیوں کا بڑا مضبوط اور طاقتور قبیلہ جو مدینہ میں تھے وہ کون تھے بنو قنقا جسے غزوہ بنو قنقا کی نتیجے میں زدیر و رسوان ہو کر مدینہ چوڑنا پڑا غزوہ بنو نظیر ایک موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلے میں ان کے ہاتھ تشریف لے گئے تو انہوں نے خفیہ سازش کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معادلہ قتل کرنے کی کوشش کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس دن کی محلت دیتی ہے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا بنو نظیر کو کتنے دن محلت دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن اس موقع پر بھی عبداللہ امن عبی نے یہودیوں کی حمایت کی اور یہ محاصرہ پندر دن جاری گا غزوہ بنو نظیر میں جو محاصرہ تھا وہ کتنے دن جاری تھا پندر دن بالآخر یہودی حمت ہار بیٹھے عبداللہ امن عبی سربراتہ منافقین کا یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کل اپنے حسد اور کنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ کا سربرات تسلیم کر چکے تھے مطاق مدینہ کی روزے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے قبائل آباد تھے تین بنو نظیر بنو کنقا بنو قرزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کی مہرت دیتی مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا بنو نظیر کو غزوہ خندق کو غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں پانچ حجری شوال میں یہ غزوہ پیش آیا تھا حجرت کے پانچویں سال شوال کے مہینے میں عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد وکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی ان کا مقابلہ کرنے کیلئے مدینہ منورہ کی ارگر ایک خندق کو دی گئی اسی لئے اس غزوہ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لئے حزب عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لئے کون سال افضل بولا جاتا ہے حزب حزب کی جماع احزاب ہے اس لئے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں غزوہ سے مراد ایسی جنگ ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائے غزوہ سے مراد کونسی جنگ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شریف ہو غزوہ خود میں خاصل ہونے والے قریش کی جوسوی فتح اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا نہیں کرسکی چنانچہ ابو صوفیان کی قیر میں کفار کا علشکر غزوہ خندق غزوہ حضاب میں ابو صوفیان کی قیر میں کفار کا علشکر چار ہزار صفحیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا مر و زہران پہنچنے کے بعد دیگر اسلام دشنوں قبائل بھی اس لشکر سے آمیر مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد دس ہزار ہوئے غزوہ خندق یعنی غزوہ حضاب میں کافر و مشرکو کی تعداد کر دی دی دس ہزار حضرت سلمان فارسی رضوی اللہ تعالیٰ کی پیش کرد تجویز منظور کر لی گئی اور مدینہ منورہ کی گرد خندق کوننے کا کام شروع ہو گیا سلمان فارسی ایران سے تا مدینہ منورہ کا شرط تین اطراف سے درختوں اور چوٹی چوٹی پہاڑیوں سے گرا ہوا تھا شمال کی جانب سے راستہ کلتہ جہاں سے حملہ ہو سکتا ہے مدینہ پر کس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا شمال کی جانب سے تو شمال کی طرف خندق کودنا شروع کر دیا ہے قدائی میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد کی تین ہزار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دس آدمیوں کی گروپ بنا کر ان پر قدائی کا کام تقسیم کریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آدمیوں کی گروپ بنائے تھے قدائی کے لئے دس دس آدمیوں کی گروپ خندق کی قدائی کے دوران بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا جیسا کہ سخت زمین کا نرم ہو جانا کانے کا مقدار کم مقدار میں ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں کو کفایت کرنا ہو غیرہ خندق کی قدائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ و نبی حسائی اور آخر بھی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرب جن و انس کی عبادت پر باری تی ایک دن عرب کی مشہور یہ اب غزوی کی جنگ تھی بات ہو رہی ہے عرب کی مشہور پالوان عبد وود قدر تنگ جگہ سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی کس نے خندق پودنے کی کوشش کی بار کرنے کی کوشش کی عبد وود نے حضرت علی رضیون نے اس سے موقع پر پکڑیا دونوں میں سخت مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضیون نے عبد وود کو جہنم رسید کر دیا کس مشہور پالوان نے قدر تنگ جگہ سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تھی عبد وود نے اس موقع پر پکڑ لیا دونوں میں سخت مقابلہ ہوا اور حضرت عیردین نے عبدیود کو جہنم رسید کر دیا مدینہ منورہ کی یہود قبیل بنو قریزہ نے مسلمانوں سے بدعہدی کی کس قبیلی نے مسلمانوں سے بدعہدی کی غزو احزاب غزو خندق میں بنو قریزہ نے بنو قریزہ نے غزو احزاب اور غزو خندق میں یعنی غزو خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی بنو قنقہ اور بنو نظیر کو تو پہلی جنہ وطن کر دیا گیا تھا مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ ورسل نے بچوں اور عارتوں کی حفاظت کا انتظام فرمایا انہوں نے ایک مضبوط قلعہ میں رکھا تھا اس قلعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بی تھی کون حضرت صفیہ وہ بہت نیڑر اور بہادر خاتو تھی انہوں نے اس یہودی کو دیکھ لیا اور قلعہ سے نکل کر اس یہودی کو لٹھ یعنی لکڑی مار مار کر ہلاک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران مسجد نبی میں زخمی ہو کے رہے خیمانہ سب کرایا اور حضرت رفیدہ اسلم یا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی ہسپتال کا نگران مقرر فرمایا رفیدہ اسلم یا انصاریہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ جنگی ہسپتال کا نگران اسی دوران بنو غطفان کی ایک شخص نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں بنو غطفان سے ایک شخص آیا تھا نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہا نعیم ابن مسعود چنانچہ نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری یہود و کفار کے پاس گئے اور ان میں پوٹ دلوالی دشمنان اسلام کو مدینہ و نورہ کی گرد محاصرہ کی تقریباً مہینہ بر ہو گیا تھا ایک رات سخت آنڈی اور توپان آیا جس سے محاصرین کے خیمے اکڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرقین کے خبر لانے کے لئے بیجا مشرقین کے خبر لانے کے لئے اس کو بیجاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غزوہ میں مسلمانوں کی چھ افراد شہید ہوئی غزوہ خندق غزوہ حضاب میں مسلمانوں کی کتنے افراد شہید ہوئی تھی چھ مشرقین کے آٹھ سے زیادہ افراد حلا گئی اور انہیں شدید ماری نقصان اٹھانا پڑا غزو خندق مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کونی کی تدبیر بڑی کام آئی غزو خندق پیش آیا حجرت کے پانچوی سال شوال کے مہینے میں عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لئے لفظ بولا جاتا ہے حضرت سلمان فارسی رضوی اللہ تعالیٰ کے مشوری پر مدینہ منورہ میں خندق کودی گئی شمال کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مشرکین کے لشکر کے خبر لینے گئی حضرت حضیفہ رضوی اللہ تعالیٰ غزو خندق میں مسلمانوں کی فتح میں جو سب سے بڑی تدبیر کام آئی ہوتی خندق کی کودائی غزو بنو قریزہ غزو خندق کی مشکل ترین حالات میں بنو قریزہ نے مثلا کہ مدینہ کی کولی خلاف ورزی کی اور وہ بنو نظیر کی سردار حوی بن احتب کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئی بنو قریزہ کس کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئی تھی غزو خندق میں بنو نظیر کی سردار حوی بن احتب جو کہ مدینہ سے جراوطن کر دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران ہی اس کی تحقیق کیلے اپنے چار معتمد سادیوں کو بھیجیا کتنے معتمد سادیوں کو چار جب بنو قریزہ قلب بن ہوئی تو مسلمان نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو علم دے کر بنی قریزہ کے قلب کی طرف بھیجا غزو بنو قریزہ میں عالم کس کو دیا گیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ محاصرہ پچیس روز تک جاری تھا غزو بنو قریزہ میں محاصرہ کتنے دن جاری تھا پچیس روز تک اور بنو نظیر میں پندر دن تک محاصرہ جاری تھا اس دوران بنو قریزہ کے سردار کعب ابن عصد نے ان کو لڑائی پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی بنو قریزہ کے سردار کا نام کیا تھا کعب ابن عصد کعب ابن عصد مگر ان پر ایسا خوف تاریح ہو چکا تھا کہ وہ کسی طرح لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی مگر ان سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنے فیصلی کا اختیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنے کے بعد کے بجائے اپنے دوست قبیلہ عصد کے سپورٹ کر دیا عصد ان کا دوست قبیلہ تھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ تمہاری سردار سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی کی سپورٹ کرتا عصد کا سردار کرتا سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالی حضرت سعید رضی اللہ تعالی غز و خندق کی دوران تیر لگنے سے زخمی ہوئی تھی اور اس وقت مسجد نبوی میں زیر علاج تھی اپنا تاریخی فیصلہ سنا دیا جو تین نکات پر مجتمع تھا ان کی جنگ جو مردوں کو سزائے موم دی جائے ان کی عورتیں اور بچیں غلام بنائے جائے ان کے مال و اسباب مسلمانوں کی ترمیان بانٹھ دی جائے حوی بن احتب جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور بسپوری معاملے کا محرک تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا غز و خندق کے مشتقل ترین حالات میں میساق مدینہ کی کل خلاف ورزی کی بنو قریضانی غز و بنو قریضانی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ثالی سی کی فرائض رہنجام دی سعید ابن معاد رضی اللہ عنہ جو عوض قبیرے کا سردار تھا بنو قریضانی مسلمان کے خلاف مسئلکین مزق کو اسلاح فرام کیا تھا غز و بدر میں یہ بنو قریضانی یہاں پر بنو قریضان ہونا چاہیے غز و بدر میں مسلمان نے بنو قریضان کے قلعے کا محاصرہ کیا پچیس روز مدینہ منورہ میں یہودیوں کی سرشت سے پاک ہو گیا غز و بنو قریضانی کے بعد تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے باقی جو چپٹر ہے وہ اگری ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کیلئے لافظ دعاوں میں آدھ رکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ